سب سے پہلے ہم بات کریں گے الگی ایس ہیومن فوڈ یعنی ہیومن فوڈ کے دور پر کون کون سے الگی جو ہیں وہ یوز ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے کلوریلا یہ یونی سیلولر گرین الگا ہے یونی سیلولر کا کیا مطلب ہے کہ سنگل سیل ہے یہ صرف ٹھیک ہے اور یہ بہت زیادہ فوڈ کے دور پر یوز کیا جاتا ہے اس کی اگر ہم کانٹنٹس کی بات کریں تو فیفٹی پرسنٹ پروٹین ہوتی ہیں 20% لپیٹس ہیں اور کاربو ہائیڈریٹس ہیں یعنی یہ ہائیلی انریچٹ فوڈ ہے اس کے علاوہ اس میں وائٹیمن اے بھی ہے بی بی سی اینڈ کے اور اس کے علاوہ امائنو ایسٹس بھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلوریلا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے کاربو ہائیڈریٹس اس میں کتنے ہیں کاربو ہائیڈریٹس اور لپیٹس 20% پروٹینز 50% اور اس کے علاوہ کچھ وائٹیمنز بھی اس میں موجود ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں گے آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے اسی ہم کہتے ہیں پور فائرہ ٹینیڈا یہ ریڈ ڈلجی ہے پیچھے جپان میں ہم جانتے ہیں ایما نوری کے نام سے ٹھیک ہے اور یہ ایز ایف فوڈ یوز کی جاتی ہے اس کی جو پریپریشن ہوتی ہے یا کہہ لیں اس کی جو سپیسفک ڈش ہے اس کا نام کیا ہے ایسا کونسا نوری ٹھیک ہے اس کے بعد لیمینیریہ یہ لیمینیریہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی سٹرپس ہیں لیمینیریہ کی ٹھیک ہے اب لیمینیریہ سے جو فوڈ بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کومبو یا کونبو یہ جو اس کی سٹرپس ہیں ان کو ہم کھاتے ہیں ایز ایف فوڈ اور بیسکلی یورپ اور امریکہ میں کھائی جاتی ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے نوز ٹاک کی یعنی بلو گرین ایل جی کی تو نوز ٹاک کو بھی ایز ایف فوڈ کھایا جاتا ہے چائنیز کھاتے ہیں اس کو اس کے بعد ہم بات کریں گے الیریا کی الیریا جو ہے یہ پروڈکٹ ہے جو جپان میں کھائی جاتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی پریپریشن نا اور اس ساری ڈش کا نام کیا ہے سارو میل اس کے بعد مونو سٹرومہ یہ گرین ایل جی ہے یہ دیکھیں یہ بھی فوڈ کے طور پر یوز کی جاتی ہے اور اس فوڈ کا نام کیا ہے انوری ان جیپان بیسکلی آپ نے دیکھا کہ یہ جو ایل جی ہیں یہ فوڈ کے طور پر جیپان اور چائنیز میں چائنیز زیادہ یوز کرتے ہیں جیپنیز اینڈ جائنیز اس کے بعد الوہ لیکٹوسا یہ جو ہے سلاز وغیرہ میں یوز ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ریڈ ایل جی ہے بیسکلی یہ بھی فوڈ کے طور پر یوز ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ال جی یوز ایس فوڈر یعنی جو جائنور کمچارہ دیتے ہیں اس میں بھی ال جی یوز ہوتی ہے تو کون سی ال جی ہے وہ فیوکس لیمینیریا سارگیسم یہ دیکھیں آپ کو یہ نظر آرہا ہے یہ فوڈر یہ ال جی جو ہے ایز ایس فوڈر یوز کی جاری ہے شیپ کے لیے گوٹ کے لیے کیٹل کے لیے اس کے علاوہ پولٹری انڈرسٹری میں اس کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد اگریکلچر میں ال جی کون کون سی یوز ہو رہی ہے سب تطور جی سے پہلے نیٹروجن فکسر کون اس گوٹ کون کے لیے ہوتے ہیں جو ایٹماسفیرک نیٹروجن کو کنورٹ کہا دیتے ہیں نائٹرائیڈ اور نیٹرےڈز میں جن کو پلانٹس یوز کر لیتے ہیں اس میں تو کون سی ہٹس ہے الووسی رہی ہے اور سی matter 곤انcią لوٹوٹ خوار پلانٹس میں سب سے زیادہ نیٹروجن فکس کر دیے ہیں��ل پوبارک سرا بھی then retire جوال اور ہے سیر ویمینی رolate خوفہ دیم چوڈر خوار بھی اس کے بعد ریکلیمیشن قال��ی علی آپ کہہ لیں agriculture کے لئے وہ use نہیں ہو سکتی تو اس کو بھی ہم convert کر دیتے ہیں barren land کو بھی LG جو ہے وہ convert کر دیتے ہیں کس میں agriculture کے لئے suitable land میں اب یہ کرتے کیسے ہیں کہ اگر ہم اینا بینا وغیرہ کو grow کریں نا water logging condition میں یعنی estry soil جہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہو ٹھیک ہے اور وہاں پانی کے کھڑے رہنے کی وجہ سے فصلے نہ اگ سکتی ہو تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ نا water holding capacity soil کی increase کر دیتے ہیں پانی کو اندر جذب کروا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ convert ہو جاتی ہے agriculture land میں اس کے بعد الگی انوالب ہوتے ہیں سوائل فارمیشن میں سوائل فارمیشن میں کیسے انوالب ہوتے ہیں اب کوئی سکسیشن ہم پڑھتے ہوتے ہیں سکسیشن کیا ہوتا ہے کہ ایک بلکل جو ہے نیو جگہ پہ کالونی کا بننا ٹھیک ہے بیسکر دو طرح کی ہوتی ہے سکسیشن لیکن اگر ہم ایسی جگہ کی بات کر دیں جہاں پہ پہلے کوئی لیونگ آرگنیزم نہیں تھے تو وہاں بھی سکسیشن سٹارٹ ہوتی ہے اس میں کون انوالب ہے اس میں الگی انوالب ہے آپ کو بتا ہے یہ الگی فنجائی کے ساتھ ملیے ایزے لائکن جو ہیں یہ پائنئرز ہیں سکسیشن کے اچھا فرٹیلائزرز اینڈ منیور کے طور پر بھی الگی یوز ہوتے ہیں تربینیریہ ایک الگی ہے ٹھیک ہے جو فرٹیلائزر کی طور پر یوز ہوتی ہے پام ٹری میں اینبینا اور سپائرولینا جو ہیں یہ بھی فرٹیلائزر کی طور پر یوز ہوتے ہیں اس کے بعد سیویج ڈسپوزل میں بھی الگی انوالب ہے ان کو ان سے الگی انوالب ہے سیویج ڈسپوزل میں کلوریلا ہے کلی میڈو میراس ہے ٹھیک ہے اور یہ ویریس چیٹمنٹس کی ہیلپ سے نا وارٹر کو کلین کر دیتے ہیں اس کے بعد الگی سپیس میں بھی یوز ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں نا الگی سپیس ریسرچ میں کیسے یوز ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے الگی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پلانٹ لائک ہیں ٹھیک ہے یہ فوٹو سینسز کرتے ہیں اکسیجنز پر ڈیوز کرتے ہیں تو الگی کو بیسیکلی سپیس میں اکسیجن کے لیے ساتھ لے کے جاتے ہیں یہ یہاں بھی آپ کو نظر آرہا ہے نا الگی اب یہ جو ہے یہ کلوریلا ہو سکتی ہے یا سینڈیس مسک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتے ہیں اکسیجن پروائیڈ کرتے ہیں دیورنگ سپیس ویزرز اس کے بعد الگی سے کچھ کمرشل پروڈکٹس بھی ہمیں ملتی ہیں وہ کون کون سی ہیں ایگر ایگر یہ دیکھیں آپ کو پکچر میں نظر آرہا ہے ایگر ایگر ٹھیک ہے یہ بیسیکلی ہم ریڈ الگی سے اپنین کرتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں الگی نیٹس یہ میکرو سیسٹس اسکو فائلم لیمینیریا بغیرہ جو ہے یہ پیڈیوس کرتے ہیں یہ جیلی لائک سٹکچرز ہیں یہ آپ کو نظر آرہے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں الگی نیٹس اس کے بعد آئیوڈی آئیوڈی ہمیں پیدا لیمینیریا فیوکس اور میکرو سیسٹس پائیری فیرا جو ہیں یہ دیتے ہیں اس کے بعد برو مین برو مین روڈو میلا اور پولی سیفونیا سے ہمیں ملتی ہے پولی سیفونیا آپ کو پیدا ریڈ الڈی ہے برو مین کا کلر بھی ریڈ ہوتا ہے اس کے بعد کیراغینم یہ جو ہے ریڈ الڈی کی سیل وال میں ہوتی ہے اور اس کو ہم بیسیکلی اپڈین کس سے کرتے ہیں ہم بات کریں گے الڈی کا رول میڈیسن میں اب ایک انٹی بائیٹک ہے یہ کلوریلا سے اپٹین کی جاتی ہے اور اس کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں جیسے ہی ہم نے گرام پوزیٹی بکٹیریا کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے یا گرام نیگیٹی بکٹیریا کو جیسے ایکول آئی ہے تو اس کے اگیس ہم اس انٹی بائیٹک کو یوز کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اب ہم بات کریں گے نیگیٹیو اسپیکٹ پوزیٹیو اسپیکٹ کون کون سے تھی کہ الڈی فوڈ کے طور پر یوز ہوتی ہے الڈی فوڈر کے طور پر یوز ہوتی ہے الڈی اگری کلچر میں یوز ہوتی ہے الڈی سپیس ریسرچ میں یوز ہوتی ہے الڈی سے ہمیں ایمپورٹنٹ کمرشل پروڈکٹس بنتی ہیں لیکن الڈی کے کچھ نقصان بھی ہیں اور اب ہم دیکھیں گے وہ نقصان ایکچلی ہے کیا اب بہت سے ایسے الڈی ہیں ہیں جو ٹاکسنز پڈیوز کرتے ہیں اور ان ٹاکسن سے ایکویٹک اینیمال کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جیسے پرآیمینیشیم پررمم ہے پرروم ہے اس سے جو ٹاکسنز پڈیوز ہوتے ہیں وہ ڈیتھ کارز دیتے ہیں اس کے علاوہ مایکرو سسٹس ہے یہ بھی ڈیتھ کارز کرتی آکویٹک اینیمال کی اینا بھینا وغیرہ جو ہیں یہ گیسٹ mg حد کر دیتے ہیں ایکویٹک اینیمال میں اس کے بعد پیراسائیڈیزم سیفیلورس ایک گرین الگی ہے یہ پیراسیٹک ہے نیچر میں اور یہ کیا کرتی ہے جو ٹی پلانٹ ہے نا اس میں ریڈ رسٹ کاز کر دیتی ہے پولی سیفونیا جو ہے یہ بھی پیراسیٹک ہے براؤن الگی پہ اس کے بعد یہ ڈیمیج بھی کاز کرتی ہیں ووڈ ورکس کو جیسی شیپس میں ووڈ ورک ہوتا ہے اس پر ڈیمیج کاز کر دیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہسٹورک بیلڈنگ پہ گروہ کر جاتی ہیں اور ان کو خراب کر دیتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی الگی کے ایفیکٹس ہوتی ہیں جیسے سپائیرو جائرہ ہے ڈائی اٹمز ہیں یہ کیا کرتے ہیں وارٹر فیلٹرز میں جم جاتے ہیں ٹھیک ہے کلوگ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہاں سے پروپر فلو جو ہے وارٹر کا وہ نہیں ہو پاتا کلر چینج کر دیتے ہیں وارٹر کا ٹیسٹ چینج کر دیتے ہیں سمیل کریئٹ ہو جاتی ہے جیسے آپ نے اکسر دیکھاؤ گا اے جے جمی ہوتی ہے سپائیرو جائرہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی